اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ساتھ سے آٹھ سال کی بچی کی کرتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے ویس کوٹ کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم نے فیبرک لیا ہے دبل میں یہ فیبرک ہے لمبائی اس کے 28 انچز ہے اور چڑائی اس کی جو ہے ساڑھے آٹھ ہی چھٹک ہے شرک کے فیبرک کو فرنٹ کو بھی دبل کر لیا بیک کو بھی دبل کر لیا چار تیر میں ہمارے پاس یہ فیبرک ہے اس کی اوپر جو ہم نے ویس کوٹ لگانی ہے فرنٹ پہ تو اس کی جو ہے لمبائی ہم نے وہ تقریباً 13 انچز لی ہے ٹھیک ہے جیکٹ کی ہم نے جو لمبائی لی ہے وہ ہم نے تقریباً 13 انچز لی ہے ہم نے صرف فرنٹ پہ جو ہے ویس کوٹ لگانی ہے ٹھیک ہے تیرے کی کٹنگ کریں گے تیرہ ڈبل میں ہم نے 6 انچز پہ مارک کر لینا ہے اس سے ٹریل لائن ڈرا کر دیں گے اس ٹریل لائن ڈرا کرنے کے بعد کورنر سے جو ہے ون انچ کا گیپ دیتے ہو ہم نے اس رس کو سرکل شیپ دینی ہے کورنر سے ون انچ کے گیپ سے ہم نے اس کو راؤنڈ کر لیا ہے یہ ہمارا جو ہے آرم ہول کی کٹنگ ہے لمبائی میں سکس اور چڑائی میں سکس پٹنگ کی ہلکی سی شیپ دیں گے اور اس طرح سے چوک کے لمبائی ہم نے جو ہے دس انچ پر مارک کر دینا اس کو تیرہ ہلکا سا تیرچہ کر دیں گے یہاں سے یہاں سے ڈرا کیا تھا وہاں سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد بیک کا پارٹ ہم نے الگ کر دینا ہے شٹ کا اب فرنٹ کا پارٹ اور ویس کور کا پارٹ اوپر رکھیں گے اور فرنٹ کی جو ہے ہم نے تیرے کی ہلکی سی گہرائی کر دینا ہے سینٹر سے آپ کی چائے سے اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو آپ نہ کریں چھوٹی بچی کی جو ہے یہ ایک کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی فرنٹ کی کٹنگ کریں دیکھیں ویس کورٹ ہے یہ ہے ہماری اس کو اپنے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد دو پیسز میں اس کو کنورٹ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس لیو ہے اگر اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل پر ویزیٹ کریں وہاں اپلوڈ کر چکی ہوں اب ہم نیک کٹنگ کریں گے تو نیک کی لمبائی جو ہے ہم نے چار انچ پر مارک کر دینا ہے دبل میں چڑائی کو ہم نے جو ہے تقریباً سوا دو انچ پر مارک کر دینا ہے اس طرح سے بکرم پر ہم نے راؤنڈ شیف دے دینا ہے نیک کی اور جو ہے ون انچ چڑائی میں ہم نے اس کو اگر دبل مارک کر لینا ہے وہاں سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ایکسٹر فیبری کے اوپر اس کو ہم فیسٹ کر لیں گے پیسٹ کر لیا ہے ہم نے اس کو ایکسٹر فیبری کے اوپر اب ہاف انچ کپڑا چھوڑ کے ایکسٹر کپڑا ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ ہاف انچ جو ہم نے کپڑا رکھا ہے یہ ہمارے سلائی میں آ جائے گا کپڑا ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیے اب کپڑے کو اندر کی طرف بکرم کی طرف فولڈ کر کے جو ہے ہم نے ون بوٹ کی سلائی سے سلائی لگا لینی ہے اب اس کو نیک کے اوپر شرٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو سٹچ کریں گے شرٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور جس فیبری کے اوپر ہم نے نیک کو بکرم کو پیسٹ کیا اس کی بیک اوٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے بکرم والی بکرم کے ساتھ ساتھ کپڑے کے اوپر ہم نے جو ہے سلائی لگا لینی ہے شرٹ کی سیدھی سائٹ پہ جو ہے ہم نے اس کو رکھا ہے نیک کو اور سلائی لگائی ہے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے پورے نیک کے اندر ہلکی ہلکی کٹس لگا لیں گے تاکہ جو ہے راؤنڈ نیک کی اچھی سے فینشنگ آئے اور آسانی کے ساتھ جو ہے یہ نیک ہمارا ٹرن ہو جائے یہ دیکھو اس کو بیک کی طرف ہم نے اس کو ٹرن کر دینا اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد ہم نے جو ہے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ جو ہے سلائی بھی لگا سکتی ہے مشین سے میں یہاں سے اس کو ہینڈ سٹیچ کر لوں گی پورے نیک کو اسی طرح سے ہم نے جو ہے سٹیچ کر لینا ہے نیک کو سٹیچ کر لیا تھا ہم نے اب ہم جو ہے ویس کوٹ کی کٹنگ کریں گے تو تیرے سے ہم نے دو انچ پہ اس کو مارک کر دینا ہے آرم ہول کی سائیڈ سے ہم نے انچی ٹیپ رکھنا ہے اور دو انچ پہ اس کو مارک کر دینا ہے لمبائی میں ہم نے سینٹر میں انچی ٹیپ رکھے سیون انچ پہ ہم نے اس کو مارک کر دینا ہے اس طرح سے دونوں مارک کو ملاتے ہوئے وی شیپ ڈرا کر دیں گے ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے تقریباً سوا دو انچوڑی ہم نے جو ہے پٹی لی ہے پائپنگ کے کپڑے کی جو ہے ہم نے پٹی لی ہے اس کو اس طرح سے رکھے ہم نے جو ہے ویس کوٹ پہ پلٹا لگانا ہے ویس کوٹ کی سیدھی سائیڈ پہ ہم نے جو ہے اس طرح سے پلٹے کو فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے رکھنا ہے اور کناری کی سلائی لگا لینی ہے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک وچ کریں ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کچھ مجھے سٹیچنگ کے بارے میں یا اس کے مطلق جو ہے کچھ ٹپس بتانا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کورنر سے اس طرح سے نیڈل کو ہم نے اندر کی طرف رکھنا ہے اور فیبریک کو ہم نے پلٹا کے سیدھا کر لینا ہے اس طرح ٹرن کر کے اس کا رخ سیدھا کر لیں گے اس کے بعد سلائی لگائیں گے اس کو اندر کی طرف پلٹا دیں گے اور پریس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے آئرن کر لینا ہے اس شرٹ کی پف سلیوز ہم نے بنائے ہیں تو ان کی کمپلیڈ ویڈیو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل پہ ویزیڈ کریں وہاں پہ جا کے آپ اس کے سلیوز کی مکمل دیٹیل سے کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں کس طرح سے میں نے آٹھ سے نو سال کی بچی کے سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ہے پف سلیوز کی لون فیبریک ہے یہ تو میں نے زیادہ پلیئرز اور چونٹس نہیں ڈالے آپ چاہیں تو اپنی چوائے سے جو ہے اس کو زیادہ لمبائی میں زیادہ بڑھا کے جو ہے زیادہ پلیئرز سے چونٹس بھی زال سکتی ہیں میں نے ان کو نورمل جو ہے رکھا ہے اس طرح سے پلٹے کو جو ہے ہم نے اندر کی طرف پریس کرنے کے بعد اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد کناری کی سلائی لگا لی ہے ہم ہمارے پاس زگ زگ میں لیس ہے اس کو اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے کناری پہ اور سلائی لگا لینی ہے اب دوسری سلائی کے اوپر بھی اسی طرح سے ہم نے جہاں زگ زگ دوری کو رکھنا ہے اس کو اور جہاں سلائی لگا لینی ہے یہاں پہ جو ہے لیس لگانے کے بعد جو ہے ویس کوٹ میں جھولا رہے لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سے بعد میں جو ہے شاور کر کے پریس کریں گی تو یہ بلکل بیس طرح سے چونٹس نہیں آئیں گی سینٹر میں ہم نے جو ہے اس طرح سے لیس کو اٹیچ کیا ہے ملٹی میں یہ لیس ہے ہمارے پاس دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طرح سے لیس کو اٹیچ کر لیا اور اچھی طرح سے پریس کر لیا دیکھیں بلکل بھی اس میں جو ہے اچھی سی فینشنگ آئی ہے اب ہم نے جو ہے ویس کوٹ کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے ہم نے آرم ہول کو جوائنٹ کر دینا ہے سلائی کو مکمل کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح سے ہم نے جو ہے ویس کوٹ کو اٹیچ کر دینا ہے شرٹ کے ساتھ یہاں سے بھی سلائی لگا لیں گے اب بیک کا نیک بنائیں گے تو جو ہے چھڑائی میں ہم نے اس کو تقریباً دو انچ پہ مارک کر لینا ہے اور لمبائی میں بھی ہم نے اس کو دو انچ پہ مارک کرنے کے بعد راؤنڈ جو ہے ڈرا کر لینا ہے پٹی کی ہم نے لمبائی تین یا چار انچ آپ اپنی چوائی سے جو ہے رکھ سکتی ہے میں نے جو ہے تقریباً تین سے چار انچ ہی رکھی ہے جہاں سے مارکنگ کیا ہے وہاں سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے تقریباً ڈیر ڈین چوڑیے میں نے پٹی لی ہے اور اس طرح سے ہم سلیٹ بنا لیں گے سلائی لگانے کے بعد سینٹر میں کٹ لگا لیں گے اور جو ہے اس کو پلٹا کے بیک سائیڈ کی طرف ہم نے جو ہے فولڈ کر دینا ہے کپڑے کو فولڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ بھی سلائی لگا لینا ہے بٹن پٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تیرچہ فیبریک لیے ہم نے ایک انچ اس کی چڑائی ہے نیک پہ اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اور جو ہے اس کو سلائی لگا لینا ہے اور اے میں جو ہے ہم نے یہ فیبریک لی ہے دونوں سائیڈ پہ اسی طرح سے ہم نے رکھ کے سلائی لگا لینا ہے اب ہم نے جو ہے ہلکے ہلکے کٹس لگانے ہیں اور اے میں جو فیبریک لیا تھا اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے کناری کی اب تیرے کو جوائنٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے تیرے کو جوائنٹ کریں گے بیک سائیڈ کا جو ایکسٹرہ فیبریک تھا نیک کا ریپ میں اس کو پلٹا کے فرنٹ کے نیک کی طرف لینا ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لینا ہے دونوں تیروں کو ہم نے اس طرح سے جوائنٹ کر لیا ہے بیک اور فرنٹ کا جو ہے ہمارا پلو اٹیچ ہو چکا ہے اب ہم جو ہے جس شیپ میں ہم نے اس طرح سے اس کو ڈبل فولڈ کیا تھا سیم اسی طرح آگے کی طرف ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور جو ہے بیک سائیڈ کے نیک کو ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے کورنر سے اچھی طرح سے کپڑے کو ہم نے جو ہے لوگ کر دینا ہے اندر کی طرف اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے کور کر دینا ہے دونوں سائیڈ پر ہم نے نیک کو اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے نیک ہمارا بیک کا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سلیوز اٹیچ کریں گے سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی کمپلیٹ ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کر چکی ہوں میں نے سلیوز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی آپ چاہیں تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں اب سلیوز کو اس طرح سے اٹیش کر دیں گے سلیوز کے سینٹر کا جو ہمارا پلیٹ ہے وہ تیرے کے جوائنٹ کے بالکل جو ہے اوپر آنا چاہیے دوسرے سلیوز کو بھی اسی طرح سے ہم نے اٹیش کر لینا ہے سلیوز کو اٹیش کرنے کے بعد جو ہے میں نے فٹنگ کی سلائل لگانی ہے جتنے آپ سلیوز آگے سے کھلے رکھنا چاہتی ہیں اتنی آپ جو یہاں سے سلائل لگا لیں لیسیز کا رکھ آمنے سامنے کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیسیز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے ان کا رکھ جو ہے بلکل جو ہے آمنے سامنے ہونا چاہیے کسی فٹنگ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جو ہے اس کو بلکل سٹریٹ میں بھی سٹریچ کر سکتی ہیں کرتا شیپ میں ایک انچ پہ ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے سلائل لگانی ہے کیونکہ ایک انچ ہم نے چاہک کے لئے ایکسٹرا رکھا تھا سیم اسی طریقے سے جو ہے ہم نے دوسری سائر کی بھی فٹنگ کی سلائل لگا لینی ہے ساری آپ کو ویڈیو اس نہیں دکھاتی کیونکہ پیٹرن سیم ہوتا ہے اور جو ہے اگر میں آپ کو دونوں سائر کی جو ہے دونوں سلیوز کی دونوں سائر کی ہر چیز کی ویڈیو دکھاؤں تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اس کے بعد لٹکن کے لئے دو ہم نے سرکل جو ہے کٹ کر لیے ہیں فیبرک کے تو اس طرح سے سرکل کے لئے ہم جو ہے دو سیم جو ہے پیسز کٹ کی ہیں اب سینٹر میں اس طرح کریس بھی ٹھا لیں گے اور کریس کے اوپر اس طرح سے ہم نے لیس کو رکھنا ہے اور سلائل لگا لینی ہے بلکل کریس کے اوپر اندر کی طرف لیس کو رکھا اور اس کو جو ہے ہم نے ویس کوٹ کے اوپر لگا رہا ہے فرنٹ پہ ویڈ فول سے تسل ہمارے بن چکی ہیں اب ہم چوک اور جو ہے دامن کی سٹیچنگ کے بعد جو ہے ان کو اٹیچ کریں گے ویس کوٹ کے ساتھ دونوں ہمارے لٹکن ریڈی ہو چکی ہیں اب جو ہے ہم دامن کو سلائل لگائیں گے دامن پہ انہیں سیمپل جو ہے ہم نے دامن کو رکھا ہے شر کے دامن کو کیونکہ ہم جو ہے لیسز لگا چکے ہیں ویس کوٹ کے اوپر اور جو ہے اس لیے میں نے جو ہے دامن کو سیمپل رکھا ہے کیونکہ چھوٹی بچی کا جو ہے یہ ڈریس ہے تو میں چاہتی بہت اچھی اور نائسی لک ہے اس لیے میں نے دامن کو جو ہے سیمپل ہی رکھا ہے اس طرح چوکس کو بھی اس طرح سیمپل ڈبل فول کرنے کے بعد ہم نے سلائل لگا لینی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ لیسز یا پائپنگ کچھ بھی جو اپلٹا یوز کر سکتی ہیں لیکن میں نے کچھ بھی نیا پی یوز نہیں کیا ویس کوٹ پہ جب ہم نے لیس لگائی تھی تو لیس میں جول آ رہے تھے لیکن آپ کو میں پریس کرنے کے بعد جو ہے شاور کرنے کے بعد پریس کرنے کے بعد اس کی جو فائنل لکھ دکھاؤں گی تو وہاں پہ کوئی بھی اس طرح سے جول وغیرہ نہیں آ رہے ہیں اور جو ہے اس طرح سے چاہکس کو بھی اچھی طرح سے جب ہم پریس کریں گے تو بلکل اچھی سکی جو ہے فینشنگ آئے گی چاہکس کو بھی ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم لٹکن کو جو ہے شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے لٹکن اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اور اس طرح سے اگر آپ کو اچھی اچھی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل بڈن کو بھی ضرور پریس کرنا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہے گی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ جو ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں